جووی کے اندر کیا ہے یہ اس وقت آپ دیکھیں تو ٹاپ ٹرنڈ چل رہا ہے اگر ہم جڑوان شہروں میں تو جڑوان شہروں میں عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ جووی کے اندر ہے کیا اور جووی خود کیا ہے اور کیونکہ یہ جو ایڈورٹیزمنٹ ہے وہ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ سسپنس کریئیڈ کیا جائے اور جب تک جو ہے وہ ایک پراپر یہ کمپنی جو بھی ہے وہ لانچ کی جائے اس وقت تک عوام کو جو ہے وہ سسپنس میں جو ہے عوام کے سامنے کریئیڈ کیا جائے اور عوام جاننے کی کوشش کریں کہ جووی کے اندر ہے کیا آج آپ کو بتائیں گے کہ جناب جووی کے اندر ہے کیا اور ایسے بڑے بڑے ادارے بھی سو رہے ہیں جو ان کو پتا ہونا چیز ہے کہ جووی ہے کیا اور افسوس کی بات ایسے کئی ادارے ہیں جو سرکار کے ادارے ہیں ان کو خود نہیں پتا کہ جووی کے اندر ہے کیا کیا یہ کمپنی سی سی پی میں کہاں پر ریجسٹرڈ ہے ایف بی آر کو کتنا ہے کہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے سٹیٹ کو کتنا ایک ٹیکس ملا ہے یا سٹیٹ کو کتنے لوگ ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کون لوگ ہوں گے یہ کمپنی کہاں اگزیسٹ کر رہی ہے اس کی کتنے ٹوٹل جو ایمپلائز کتنے ہیں کیا وہ سوشل سیکیورٹی میں ان کی ریجسٹرڈ موجود ہے ای او بی آئی میں وہ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ کروڑوں روپے کے ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہے ایڈورٹائزر کو تو فائدہ ہوا ہے پی ایچے کی بات کریں یعنی پاکسن ہارٹی کلچر جو راولپنڈی ہے سی ڈی اے کی بات کریں کیپیٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی اور چند جو ایڈورٹائزرز ہیں ان کو ضرور فائدہ ہوا ہے لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے وہ سٹیٹ کو نقصان ہو رہا ہے اب کیسے ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اچھا پہلے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جو وی کے اندر ہے کیا بسیکل یہ چیز کیا ہے ان کا آفیس ہے آئی ایٹ میں اور ہماری ٹیم نے اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا وہاں پر جو کی ایف سی کے نزدیک ان کا آفیس میں موجود ہے وہاں سے چیک کرنے کی کوشش کی بہت سے چیزیں وہ چھپانے کی کوشش کرتے رہے سی ڈی اے جہاں سے پرمیشن لی گئی ڈی اے میں سے جو ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے وہاں سے انفرمیشن لی گئی پی ایچ اے جو پاکس ان ہرٹی کلچر ہے وہاں سے انفرمیشن لی گئی اور چند ایڈورٹائزرز جو ان کی ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں ان سے جب معلومات لی تو ہمیں افسوس کا اظہار اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ بڑے بڑے ادارے آپ سی ڈی اے کے کوئی نہیں پتا کہ یہ کونسی کمپنی ہے اور کیا کرنے جاری جب ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ کی جو ایڈورٹیزمنٹ ہے آپ نے کس طریقے سے سٹیمرز جو ہے وہ ان کو الاؤ کیا ہے اس کے کتنے سٹیمرز ہیں ایک ہفتے کی کمپین ہے اس میں سٹیٹ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے تو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ہائیڈ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اس میں کرپشن بھی ہوئی ہے کیونکہ وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ راولپنڈی اسلامباد میں گورمنٹ کے ایکس چیکر میں کتنا پیسہ گیا اور جو پرائیوٹ لوگ ہیں جن کے یعنی ان کی جیبیں کیسے گرم ہوئی اور کرپشن کیسے ہوئی ادارے کیسے مل کر کرپشن کرتے ہیں وہ الگ سے لیکن پہلے آپ کو بتاتے ہیں جن آپ اس کو جانتے ہیں کہ جووی کے اندر ہے کیا جووی ہے آپ پنجابی کا ورڈ ہے جووی ہے یعنی ہر چیز جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جووی ہے تو اس کے اندر بیسیکلی ایک فوڈ پانڈا طرز کی یہ ایپ ہوگی اور اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جیسے گروسریز ہیں یا باقی چیزیں بھی ہیں جو بڑے بڑے مارٹس ہوں گے سٹورز ہوں گے اس سے بھی جو آپ اگر ان کی ایپ کے تھوہ ان کی ویب سائٹ کے تھوہ کوئی آرڈر پلیس کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ڈیلیوری ہو سکے گی فوڈ پانڈا صرف کیونکہ ریسٹورنٹس کی حد تک محدود ہے یہ انہوں نے اپنا جو بزنس ہے اس کو ایکسپینڈ جو ہے وہ کرنے کی بات کی ہے اچھی بات ہے اگر یہ کہ سٹارٹ ہی اچھا ہوتا کچھ چیزیں چھپائی نہ جاتی ایسی سی بی کے پتا ہوتا ہے ایف بی آر کو بھی پتا ہوتا اور یہ کمپنی کب سے اگزیسٹ کر رہی ہے یہ کمپنی ابھی سے آئی ہے اور کرونوں روپے کے وہ اشتیار تو لگ گئے لیکن سٹیٹ کو شاید پتا ہی نہیں ہے اور بہت سے ادارے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے نہ ہی ان کا ریکارڈ ہے بہت سے اداروں کے پاس جن کے اوپاس ہونا چاہیے تھا اس سے یعنی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے لیکن بزنس یہ ہے کیا یعنی جو بھی کے اندر کیا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے وہ فیس بک ہو وہ ٹوٹر ہو وہ یوٹیوب ہو بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس کو سرچ بھی کیا اگر ہم اوورال اب اس پہ دیکھیں ٹاپ ٹرنٹ یہ راول پنڈی اسلامباد میں اس لیے رہا ہے کہ دیفینیٹلی آپ کوئی گلی محلہ کوئی شہرہ ایسی نہیں ہے راول پنڈی اسلامباد کی جہاں پر ان کی ایڈورٹیزمنٹ نہ ہو اس میں بڑے بڑے ہولنگ بورڈ ہیں اس میں سٹیمرز لگے ہوئے ہیں اس میں بہت سے جو ہے وہ باقی ہم نے دیکھا کہ وہ ہر طرح کی کوشش کی گئی ایڈورٹیزمنٹ کی گئی اس میں سوشل میڈیا بھی ہے لیکن عوام کو شاید یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ہے کیا تو ان کے سامنے یعنی یہ ایک کمچارت ہے کہ رکھیں کہ جووی جو ہے وہ بیسیکلی ایک پنجابی کا ورڈ ہے جووی ہے یعنی جو بھی ہے اگر آپ اردو میں اس کی طرف کریں اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ اس لیے یہ ورڈ رتھایا گیا ہے اس کا کنسپٹ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایزی ہے یعنی ٹپ آف دی ٹنگ بڑا آسانی سے ہو جاتا ہے آپ دیکھیں گے راول پنڈی اسلامباد کے لوگوں کے اندر اور پہلے ہی یہ ابھی کمپنی پراپر لانچ نہیں ہوئی لیکن لوگوں کے درمیان اس کا نام آ گیا ہے جووی ہے اور جووی ہے اس کے اندر کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جناب یہ ایک ایپ ہے یہ ایک فود آن لائن بزنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں یہ ہے اور آن لائن بزنس پہلے سے جس طرح فود پانڈا ہے زمین ڈاٹ کام ہے گرانہ ڈاٹ کام ہے اس طرح کی بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں اس حوالے سے ہم دیکھیں تو کیسز پہلے سے موجود ہیں کہ آن لائن بزنس تو ہو رہا ہے کنزیومور کے ساتھ جس طرح سے کچھ حال تک فراد بھی ہوتا ہے لیکن سٹیٹ کو ان کا کیا فائدہ ہوتا ہے ابھی تک ہمارے ہاں آہ کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جن کے پاس رونل لیگولیشن نہیں ہے قانون سازی نہیں ہے آپ ایف ایے کے پاس چلے جائیں آپ باقی جو سائیبر کرائم کے حوالے سے چلے جائیں تو وہ ان کے پاس اپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں ان کے پاس ایکوپنٹ نہیں ہے اس چیز کو دیکھنے کے لیے اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ بہت سے ادارے آتے ہیں آ کے فراد کرتے ہیں چلے جاتے ہیں بزنس کرتے ہیں ملینز کماتے ہیں اور ملک سے باہر ان کا ٹرانسفر کرتے ہیں فوڈ پانٹا کے حوالے سے بات کریں باقی ان کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے پیسہ کہاں پہ جا رہا ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے وہ آپ سے شیئر کریں گے لیکن فلال جو بھی ہے کیا ہے کہ جناب یہ ایک پنجابی کا ورڈ ہے جو بھی ہے اور اس کو بسیکلی لانچ کیا جا رہا ہے اور اس میں یعنی ایک آن لین ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ گراسری کے ساتھ ساتھ باقی جو بڑے بڑے سٹورز ہوں گے اس میں آپ آن لین جو ہے وہ ان کو دے سکیں گے آرڈرز دے سکیں گے وہ آرڈر جو ہے وہ پلیس میٹ ہوگا دوسری طرف جو ہے وہ ایف بی آر سے اگر آپ پتا کریں گے تو ایف بی آر کہے گا کہ ہمیں کچھ پتا نہیں کہ یہ کیا ہے ایسی سی پی سے پوچھیں گے ان کو نہیں پتا مطلقہ ادارے جنہوں نے الاؤ کر دیا مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کو بھی اس کا علم نہیں ہے ایڈورٹائزر کو بھی علم نہیں ہے کہ بیسیکلی ہے کیا یہ کمپنی کیا ہے اس کا پروفائل کیا ہے اس سے ایک چیز ہے کہ کوئی بھی نئی کمپنی کوئی بھی نیا بندہ آتا ہے وہ ایک دو دن میں آ کر اپنی ایڈورٹیزمنٹ کرتا ہے دو تین مارک تک وہ اپنا کئی ایسی لوگ ہیں جنہوں نے فراد کیا فراد کرنے کے بعد بھاگ گیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی فراد کرنے آئے ہیں لیکن اٹلیسٹ یہ ہے کہ پراپر جو ایس او پیز ہوتی ہیں اس طریقے سے کمپنیز بھی فالو نہیں کرتی اور ان کو دوسرے راستے دی جاتے ہیں اور ہمارے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں افسران بیٹھے ہوئے ہیں جو ادارے جو ان کو راستہ دکھاتے ہیں جس سے سٹیٹ کا عوام کا نقصان ہوتا ہے اور ان چند لوگوں کا فائدہ ضرور ہوتا ہے اس پوری سچویشن میں اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے آپ بھی دیکھیں گے آپ کو بھی اندادہ ہوگا کہ ساری صورتیال میں سٹیٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے اور چند لوگوں جو اسلامباد رابنپنڈی کے ہیں ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے انڈر دی ٹیبل کیا ڈیل کی گئی ہے سٹیمر کتنے پرمیشن کتنی لی گئی ہے پیسہ کتنا دیا گیا اور ایک ہفتے کے لیے کیا ڈیل ہوئی ہے اور ایکس چیکر میں کتنے پیسے جائیں گے ویسے میں آپ کو ڈیٹیل ہم بھی اس پہ پوری ڈیٹیل اگٹھی کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن آپ کو یہ علم ہوگا اور بتایاں بھی دیں گے جناب کے کون کون سے اس میں افسر ملاوث ہیں لیکن فیلال اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ جو وی کے اندر کیا ہے بہت سے لوگ اس پہ جو ہے وہ پوچھنا جا رہے تھے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا یہ کوئی کمپنی ہے یہ کوئی گاڑی ہے یہ کیا ہے لیکن یہ کیونکہ ایپ ہے آن لائن بزنس کے حوالے سے یہ آپ کے تک رکھنا تھا چینل کو ضرور سبکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اس میں مزید جو ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مزید رکھیں گے